چلیے بڑھتے آگے دیش کی راجنیتی میں پرمک حصے دار رکھنے والے والا پردیش اتر پردیش ویبھاجن کی کگار پر کھڑا ہو گیا ہے پردیش کے شیطرفل کو لے کر کئی بار اس کو حصوں میں باٹنے کی مانگ اٹھتی رہی ہے اب مانگ اٹھی ہے کہ پشم اتر پردیش کو الگ راججہ گھوشت کیا جائے اس مانگ کا سمرتن کرتے ہوئے کیندری راجج منت رہے یہ سنجیب بالیان نے کہا ہے کہ پشم اتر پردیش کو الگ راججہ بنانا چاہیے اور میرٹ کو اس کی رازدھانی خوشت کر دینا چاہیے دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں سے پہلے بالیان کے بیان سے کہ کیا معنی ہے وہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس ریپورٹ کے ذریعے تو یوپی میں الگ راججہ بنانے کی مانگ دیکھئے پہلے بھی اس کی مانگ اٹھے تھی اور سوال اب یہی ہے کہ جو چھوٹے راج ہیں جو الگ ہوئے جیسے کہ اتر پردیش سے اتراخنڈا لگ ہوا بیہار سے جھارکنڈا لگ ہوا مدر پردیش سے چھتیس گڑا لگ ہوا تو وہ کانسپٹ کتنا سکسیس فول ہے یہ نیتی کتنی سکسیس فول ہے سفلتہ کتنی ملتی ہے اس کے بعد اس کے بعد کیا واقعی صورت بدلتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک الگ وشائے کا وشائے ہے چرچہ کا وشائے ہے لیکن سنجیب بالیاں نے ایک نئی بحث ضرور چھر دی ہے رویوار کو ایک کارکرہ میں بول رہے تھے اس دران انہوں نے یہ بات کہیں نو نومبر دو ہزار کو اتر رویر سے الگ ہو کر اتراخنڈ کا ادھے ہوا تھا لیکن اب ایک بار پھر یوپی کے ویبھاجن کی مانگ اٹھی ہے اور یہ بودھا لوگ سبا چناؤں کے ٹھیک پہلے اٹھایا گیا ہے کندری ممتری سنجیب بالیاں نے پششیمی یوپی کو الگ راجی بنانے کی مانگ کا سمرتن کیا ہے جو میں نے کل بات کہی تھی وہ آپ بھی چاہتے ہیں وہ جو یہاں لوگ ہیں سب چاہتے ہیں میں نے تو آپ کے آواز کو آواز دی ہے پششیمودہ پردیش کا ارویقتی چھاتا ہے ہائی کورٹ ہم سے دور ہے راجدھانی ہم سے دور ہے ہالک یہ پہلی بار نہیں ہے جب یوپی کے ویبھاجن کی مانگ تیز ہوئی ہو بارے سال پہلے بھی بسپا سپریمو میاوطی نے یوپی کو چار حصوں میں باٹنے کا پرستاو دیا تھا سال دوہزار گیارے میں ویدانسوا چناؤں سے پہلے بسپا سپریمو میاوطی نے یوپی کو چار حصوں پوروانچل پششم پردیش عوض پردیش اور بندل کھنڈ میں باٹنے کا پرستاو دیا تھا لیکن اس پرستاو کے بارے سال بعد ایک بار پھر یوپی کے ویبھاجن کی مانگ اٹھی ہے پششمی یوپی کو الگ راجی بنانے اور میرٹ کو اس کی راجدھانی بنانے کی مانگ کی گئی ہے اس کے پیچھے کیا سوچی سمجی رڑنیتی ہے پششمی یوپی کو الگ راجی بنانے دیا اور میرٹ اٹھتی راجدھانی ہوئے لیکن انہوں نے کیا کہا ہے کہ اس پرپیچ میں کیا مجھے معلوم نہیں ہے حالانکہ پششمی یوپی کو الگ راجی بنانے کی مانگ کے پیچھے ہائی کورٹ کی ساتھ سو پچاس کلومیٹر کے دوری اور انی وجہوں کا حوالہ دیا گیا ہے لیکن راجنیتک ترشتری سے دیکھیں تو پششمی یوپی میں راجی کے غازیباد ہاپورڈ، گوتم بودھنگر، مزفر نگر اور ہاتھرس جیسے زیرے شامل ہیں جو اس حصے کو کافی سمرد بناتے ہیں اور اس حصے میں کافی پہلے سے پششمی یوپی کو الگ راجی بنانے کی مانگ چل رہی ہے یہ مانگ کئی دشک پرانی ہے آپ کو بتا دیں کہ آر ایل ڈی نے بھی الگ راجی کو لے کر لمبا اندولن چلایا تھا لیکن کچھ ہو نہیں سکا ایسے میں کیا اس اکشتر کے لوگوں کو ساتھنے کے لیے چناو سے ٹھیک پہلے یہ مدہ جان بوچ کر اٹھایا گیا ہے اور اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ مانگ اٹھی کیوں راجنیتک درستی کونٹ سے اور سماجک سمی کرن ووڈ بینک سادنہ چھوٹے راج کا کونسپٹ ہے کیا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے چناوی رڑنیتی کا حصہ ہو سکتا ہے یہ چناو ہمارے صاحب نے ہے سمرد دکشتر کا حوالہ دیا جا رہا ہے لوگ سبا چناو کا ٹرگٹ اور ہائی کوٹ رازدھاری کی دوری کا ترک ہے یہ بار بار یہ ایسے مدد اٹھتے رہے ہیں مددوں میں مائلج وارشک کا آئے میں کمی موسیقی 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 موسیقی